موسیقی دیکھتے آنکھوں سنتکانوں اور دھڑکتے دنوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال چال ہیں آپ کے بیو جیس ہے ٹھیک ٹھاک ہیں زبردست ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کتنے زبردست رنگ بکھرے میں ہیں یہاں پر سر شادیوں کا سیزن ہے نا تو اس لیے کارڈ پہ کارڈ آ رہے ہیں میں شادیوں کے پھر ہم نے جانا تو تو ریڈی ہو کے ادھر سے نکل جاتے ہیں مگر یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جتندر صاحب نے کمیز پھار دی تھی اپنی جب لاستہ ہی منہ نے پہنی تھی لیجے پہ بلاتے ہیں اپنے آج کے مہمانوں کو خاص طور پہ کراچی تشریف لائیں بڑے عرصے سے ہم ان دونوں کو اکٹھا کسی شوہ پہ انوائٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن آج جا کے بعد بن گئی ہے دونوں ہی ایکٹرز ہیں دونوں ہی کریٹیو لوگ ہیں اور آپ لوگ کے بہتی فیوریٹ کپل بھی مانے جاتے ہیں محترمہ سمینہ احمد اور جناب منظر صحبائی یہ دیوار ہٹ سکتی ہے یہاں سے ہمارے درمیان سے آپ چھچاتے ہیں تو ہم بالکل اس کو ہٹا دیتے ہیں ماشاءاللہ مجھے خربت چاہیے اپنے بیگم کی بھائی بڑے اچھی بات ہے چارجڑی پچھے پہ یسی پی لیے پیاجی آج ہمارے مہمہ دو فنکاروں کا ایک پکا پیارا نیارا جوڑا ہے ان میں ایک سمینہ احمد دوسرے منظر صحبائی ہیں دل سے دل مل جانے والے دونوں دلیے مثالی ہیں آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہے ہر دل یہ ہس کے کہے ہماری ساری ٹیم کی دعا ہے تھا کر یہ جوڑی صدا سلامت رہے مندر صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے جب تک میری بیگر میرے ساتھ بیٹھی ہے میں بہت چچا ہوں اور آپ نے عوام کے ریاکشن سے دیکھ لیا جیسے انہوں نے آپ کا استقبال کیا بڑے ریسنٹ ٹائمز کے میں نے دیکھا ایک نوٹ جسٹ ٹیلیویجن اینڈ فلم آپ سوشل میڈیا کے بھی ایک بڑے فیوریٹ کپل ہو چکے ہیں میں دونوں اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے ایکچلی نہیں سر آپ نے کچھ کیا تو پھر ہمیں ایسا کومنٹ کرنا پڑتا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا یہ ان کی محبت ہے بھائی ہم تو بہت شکر گزار ہیں ان کے تمام لوگوں کے لیکن وہ زیادہ تر ان کی وجہ سے ہے اچھا ان کی وجہ سے ہے یہ ویسے مجھے ہی بتائیے زمینہ آنٹی کہ بول فلم آپ نے دیکھی تھی جی اس فلم کو دیکھتے ہوئے آپ نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ شخص جو ہیں وہ امان علی کے ساتھ اتنے رومانٹک ڈائلوگ بول رہے ہیں تو تب آپ کو اندازہ تھا اس وقت کبھی خیال آیا تھا ذہن میں آپ کے نہیں اس وقت نہیں آیا تھا اور آپ نے وہ فلم دیکھی تو آپ کو کیسی لگی تھی ان کی ایکٹنگ اس کے اندر ایکٹنگ بہت اچھی لگی تھی ایکٹنگ بہت اچھی لگی تھی بلکل بہت اچھی لگی تھی اور میں ان کو بلکل جانتی بھی نہیں تھی اور میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کون ہے جس کو مطلب you know how it is کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے ٹیلی ویژن میں فلم میں کہ زیادہ تر لوگوں کو میں پہچانتی ہوں جی جی تو میں بڑی حیران ہوئی میں نے کہا یہ کون شخص ہے انہوں نے شویب منصور نے کہاں سے یہ ایک ایسا شخص نکالا ہے کس دنیا سے آرہا ہے مگر آئے ورحبا آتے ہی ساتھ اتنا لیڈ میں کیریکٹر کرنا پہلے تو آپ کہتی تھی نا کہ یہ کون ہے اب آپ کہتی ہیں یہ میرے وہ ہے you didn't know him from before no not at all ذاتی طور پہ ہے ہماری ملاقات نہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ کون ہے میرے ساتھ بھی سیم تھا کیا حالانکہ میں جانتا تھا ان کو لیکن فلم دیکھنے کے بعد میں نے دو دفعہ فلم دیکھی دوسری مرتبہ پھر میں نے کسی سے جا کے confirm کیا کہ یہ مندر صاحبی ہیں میں کھو گیا اس فلم کے اندر کیریکٹر کے اندر اتنا تو مہر کیسے آئے بعد میں مگر یہ بالکل انہوں نے ایسا کہا کہ she didn't know آپ واقف تھے محترمہ سے دیکھیں میں نے ان کا نام سنا ہوا تھا ان کے کام کے بارے میں میں نے سنا ہوا تھا لیکن ملاقات کبھی نہیں ہوئی ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی اور منظر بھائی بلیو لڑا پیپل میں بھی شاید نہ جانتے ہو آپ جرمنی رہتے تھے پچاس سال جرمنی میں رہے ہیں تو وہاں پہ اس زمانے میں ہمارا ٹی وی شاید نہ پہنچ باتا ہو اور آپ کام نہیں دیکھو تو آپ کو ایسے پتا تھا کہ ایک خاتون جو کہ پاکستان میں بڑا زبردست کام کرتی ہیں اور بہت ریگلرلی she's been working for 45-50 years بلکل تو اس کے بعد آپ نے پھر ان کو حقیقت میں دیکھا نہیں بھئی یہ نہیں ہے کہ میں نے پلان کر کے تو ان کو بھی شاید کی کوچش کیا یہ نہیں ہے وہ اتفاقن ہوتی ہے چیز وہ اتفاق تھا ہم نے ایک سیریز میں کام کیا دھوک کی دیوار میں جی بالکل تو وہاں میں میری سب سے پہلے ملاقات ہوئی اچھا تب آپ سے ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھا کہ کیا حسین و جمیل شخص گرین آئیز اور اور اتنا رنگ روپ اور یہ ساری بچہ یہ آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے میں ان کے بہاپ میں وہ منظر کھیچ رہا ہوں کہ جو پہلی بار انہوں نے دیکھا ہوگا تو انہوں نے کہا ہوگا واہ واہ کیا خوب روش شخصہ یہ کہا تھا سر ہم اس لیے یہ باتیں کریں ہم لڑکی والے ہیں نا ہاں ویسے آپ کو یہ شاید نا علم ہو مندر صاحب کہ مجھے جو پہلا چانس اس فیلڈ کے اندر دیا وہ سمینہ آنٹی نہیں دیا تھا اور یہ جو بھی میں کرتا ہوں اس کی ذمہ دار ایک طرح سے یہی ہیں اور میں اکیلا ہی نہیں ہوں میرے ساتھ آپ کے بہت فیورٹ فواد خان جو ہیں وہ اور احمد بھٹ یہ ہم تینوں کو ایک ہی ڈرامے کے اندر آج سے کچھ بیس اکیس سال پہلے انہوں نے چانس دیا تھا اور آپ ہی اگر آپ یہ فیصلہ نہ کرتے تھے ساڑھی تے جان چھوٹی دیں بھڑے پتے کی بات کیا ہے بھڑے پتے کی بات کیا ہے ویسے ام شور سر آپ نے اب تو you know now you know her and you have known about her life نہیں نہیں ابھی بھی نہیں دیکھیں یہ ایک پروسسس ہوتا ہے اس میں بڑی بڑی نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں ایسی کھو بات نہیں ہے آپ انسان کے ساتھ رہے ہیں چھے مہینے رہے ہیں تو آپ کا سب کچھ پتا چل گیا کہ وہ ہے کون ہے یا اس میں مطلب اور چیزیں جو ہیں وہ جو چلے میں آپ سے اس طرح پوچھتا ہوں آپ نے ان کے موڈز کے ڈیفرنٹ میں سے آپ کو پوچھنے ہی بڑی عادت آئی سر میں کیا کروں مجھے رکھا ہی انہوں نے اس لی ہے میری جو دراب ڈسکرپشن ہے وہ یہ ہے کبھینا مجھے بتائیے کہ آپ نے وہ والا ان کے موڈز کے اینگلز دیکھے ہیں جس کے اندر یہ بہت ایک ڈکٹوریل قسم کی پاورز ایکسیکیوٹ کرتی ہیں نہیں نہیں میں اب بتاؤں میں ان کو جو جو ہم نے بھکتا ہے وہ ہم بھی تو بتائیں گے وہ والے آپ کو دکھائیں انہوں نے نہیں مجھے دکھا لیں کہ ضرور نہیں ہے وہ کرتی ہیں یہ کرتی ہیں اچھا ایک اور بھی ان کا ایک بڑا زبردست موڈ کا اینگل ہوتا ہے جو بڑا مجھے ہمیشہ انٹرسٹنگ لگتا ہے ہم اس وقت بہت ینگ تھے تو ہم سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ کیا ہے موڈ کہ جس کے اندر آپ ان کو بتائیں کہ باہر آگ لگ گئی ہے تو یہ آگے سے کہتی ہے تو میں کیا کروں اب انہیں کہیں کہ ابھی وہ آگ جو ہے وہ ہمارے گھر تک دروازے تک آ گئی ہے ہاں تو کیا ہوا اگر آپ کہیں کہ خدا نہ خواستہ میں کچھ ہو جائے گا ہاں تو کیا ہوا مر جائیں گے کیا ہو گیا ان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی دھیمی مزاج ہے بلکل تحمل ہے تحمل بلکل اور وہ سر تحمل پیدا کرنے میں ہمارا بڑا عمل دخل ہے نہیں شب مجھے لگ تو نہیں رہا ہے میرے جیسے اس ٹی وی انڈسٹری کے اندر اتنے بیٹھے ہوئے جنہوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کو افسٹ کیا ہوا ہے آپی کے بارے میں کہ بہت سخت ہیں غصے والی ہیں لیکن جب میں نے فلم کی آپی کے ساتھ لوڈ ویڈنگ تو قسم سے تین تین چار سر کھنٹے بیٹھیں کوئی ایسا ایکسپریشن نہیں بڑی محبت کے ساتھ سب کو سکھا بھی رہی مجھے بھی میری پہلی فلم تھی تو بڑا گائیڈ بھی کیا ایسے کرو یہ کرو وہ کرو تو میں سوچ رہا ہے میں ایک لڑائی کے دوں نہیں ہے مگر مجھے بتائیں آپ صاحب اتنا عرصہ جرمنی رہے ہیں تو آپ کو لے کے گئے جرمنی ہاں میں گئی تھی لاسٹ یئر اچھا تو آپ نے سر ان کو دکھایا جرمنی ان کی خواہش تھی کہ میں ان کو ہر قیمت پہ جو سرحد ہے جرمنی اور جاپان کی ان کی خواہش تھی کہ ہر قیمت پہ میں نے وہ دیکھتا وہ دکھایا وہ نے دکھا دے پایا باقی نہیں کافی ہم برلین کافی ہم باقی آپ گھم اور بیسے آپ نے ان کو کوئی اپنا بیونکہ ہم شور انہیں نے اتنا نہیں منظر صاحب نے دیکھا مگر ماشاء اللہ آپ کا باڈی آف ورک بھی اتنا زیادہ ہے کہ دیکھنے تو انسان پورا دیکھ ہی نہیں سکتا مگر کوئی چیدہ چیدہ موٹے موٹے آپ نے ان کو بتائے ڈرامے فلم میں کہ یہ آپ میرے دیکھیں اور کام چیکھ کریں نہیں نہیں کرتی میں نے ان کے کام کی وجہ سے میری جو قربت ہے میری بیگم کے ساتھ وہ کام کی وجہ سے نہیں ہے نہیں سر مگر کچھ چیزیں پیکیج میں بھی آتی ہیں میں دیکھتی ہوں آپ بھی نہیں دیکھتی نہیں وہی جو پہلے دیکھا شادی سے پہلے وہ دیکھا اس کے بعد کچھ نہیں لہی کے بعد میں نے ان کی فلم دیکھی ہے انتظار اچھا ٹھیک ہے ان کے ساتھ مل کے دیکھی بس وہی ایک اس کے علاوہ جو اتنا کام ہم لکھ لکھ کے مر گئے آپ نے ایک بھی نہیں دیکھا انتظار فلم ویدے ویدے آپ پڑھ کے کہہ اسے میں نے تم سے ملنے کے لیے بہت انتظار کی آپ پہ آف سکرین بھی کیمیسٹری اچھی ہے آن سکرین بھی آپ کی کیمیسٹری اچھی رہی ہے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں جب سر نے آپ کو پرپوز کیا تھا آپ نے جھٹ سے ہاں کر دی تھی یا سوچنے میں ٹھوڑا ٹائم لیا تھا ٹائم لیا تھا ٹائم لیا تھا آپ نے اتنا کام کیا ماشاءاللہ انڈسٹری میں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ایکٹرز کی سیلیکشن کا وہ ٹائم لیا تھا جو پہلے ہوتا تھا کسی دور میں آپ نے بہت بہت انڈسٹری کو چینج ہوتے وے دیکھا دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ویکیوم میں یا کہیں ایک جگہ میں سٹیٹک تو نہیں رہ سکتی لائف has to go on تینگز have to change اور میں نے دیکھا ہے چینج بہت چینج دیکھا ہے مگر جہاں آپ یہ کہتی ہیں کہ کیاریکٹر کی سیلیکشن میں کوئی فرق پڑھایا یا کیا نہیں I don't think so ہمارے جو ایکٹرز ہیں میں واقعی میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں بہت محنت کرتے بہت لگن سے کام کرتے یہ تو سنینہ انڈیا آپ تو اتنا آپ نے evolution دیکھی ہے mashallah over the last 50 years کہ from the ptv days to now social media تک پہنچ گئی بات اور اتنی بیچ میں ایک technology بھی ایوال ہوئی ہے اور آپ نے اس لئے اس کے مطابق ایکٹرز کا گیج کیا mannerism or the way it is done سر when you came in 2006-07 آپ نے جب آکے اور ابھی بھی جو آپ کام کرتے ہیں پاکستانی ایکٹرز کے ساتھ تو سب سے پہلے آپ کو کیا ڈیفرنس فیل ہوتا ہے from where you used to see back in germany دیکھیں یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں دوسرے ایکٹرز جو ہوتے ہیں یا کو ایکٹرز یہاں ہیں ان کے بارے میں کو بات کروں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے میں جو بھی کام کرتا ہوں اس پر فیشن کے اندر وہ بسیکلی میں اپنے لئے کرتا ہوں نہ میں ڈیریکٹر کے لئے کرتا ہوں نہ میں کسی اور بندے آرڈینس کے لئے کرتا ہوں یہ میرا ہے کام میرا ہے میرے زین میں کوئی آرڈینس نہیں ہے کہ میں اس آرڈینس کے لئے کام کر رہا ہوں میں اپنے لئے کام کرتا ہوں کسی کو پسند ہے نہیں پسند آیا یہ اس کی اپنی مرضی ہے مگر سر یہ تو بڑا ایک انٹرسٹنگ جب آپ نے شویب صاحب کے ساتھ کام کیا ہوگا تو یہ جو آپ کا point of view اور جو شویب صاحب کا ایک بالکل اور سٹائل سے وہ کرتے ہیں کام تو یہ بڑا ایک ایک انٹرسٹنگ مکسٹر بنا ہو نہیں نہیں ایچی کوئی بات نہیں ہے میرا کوئی اختلاف نہیں ہوا نہیں اختلاف ہی مگر ویسے ہی ایک دیکھیں شاید منصور نے مجھے کبھی ٹوکا نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے بول فلم کی ہے جس طریقے کے ساتھ میں اس کریکٹر کو کرنا چاہ رہا تھا میں نے اسی طرح کیا موکے شاید منصور نے مجھے ٹوکا نہیں ہے نہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہ کرو فلان کرو فلان کرو یہ ٹھیک نہیں ہے افلا ٹھیک نہیں ہے اس نے ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں ٹوکا واہ واہ زبردست یہ اس کا اپنا معلہ ہے اور ٹوکے گا بھی تو اس کی وجہ ہوگی نا ٹھیک ہے لیکن میں ساکتا ہوں کہ جو ایکٹر ہے یہاں پہ عمومن بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کتے ہیں کہ میں نے کردار کو اپنے اوپر تاری کر لیا ہے ٹھیک ہے بھائی تاری کر لیا ہے بڑی اچھی بات ہے تاری کر لیا ہے تو اصل میں جو پروسس ہے یہ میری سبجیکٹیو ایک جو بات ہے وہ کر رہا ہوں آپ نے تاری تو کر لیا ٹھیک ہے نا آپ نے کہا مجھے کہ منزل صاحب یہ کریکٹر کریں آپ نے دے دیا نا مجھے وہ چیز تو میری ہو گئی نا بالکل اس کریکٹر کے ساتھ میرا اٹیچیوٹ کیا ہے یہ میں نے ڈیٹیمنٹ کرنا ہے یا اگر ڈیویکٹر کے ذہن میں کچھ چیز ہے تو مجھے بتا دیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے لیکن جب اس نے کہ دیا گئی آپ کریں گے تو میں نے تو اپنے طریقے کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے اس کے ساتھ بیٹھوں گا اس کے ساتھ باتیں کروں گا انٹریکشن ہوگی ڈائلاغ ہوگا اپنے کریکٹرز کو سمجھنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے اپنے طریقے سے اس کے بعد یہ جو تاری کرنے والی بات ہے نا تاری کریں آپ لیکن اس کے بعد جب آپ نے دیکھ لیا ہے تاری کر لیا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے میرے لحاظ سے کہ آپ اس کریکٹر کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا تعلق نہیں ہے پھر آپ ہیں وہاں پہ کریٹیوٹی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کیا بات ہے اس وقت جب آپ نے ساری چیز پروسس سے گزر کے تو ایک نکتے پہ پہنچے ہیں آپ تو وہاں پہ جو کریٹیو کام ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے جہاں پہ آپ ہیں آپ نے اس کو ڈیفائن کیا آپ نے اس کو ڈیفائن کیا کام یہ ہے کام یہ نہیں ہے کہ وہ کریکٹر میں آگیا ہوں جی میں میں تو آپ سر میں کریکٹر چھانے ہیں اور پائی کریکٹر میں تو آگیا ہوں چھاٹھ بھی سے سینا تیرا کم کی ہے بھئی اگر ڈیریکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ اس کریکٹر کو اس طرح کرنا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ نے وہ کر دیا آپ نے ریپروڈیوز کیا نا آپ کا کام کیا ہے کام ہے آپ نے کیا کیا ہے وہ تو اس نے کہا کہ اس ورہ کر دو آپ کا کام کام ہے واہ واہ بلکل سر اچھے آپ کو سوال کرنے کی عادت ہے آپ جواب دیں سر میرا کب نہیں مگر صحیح کہہ رہا ہے اگری بھی کہ کریٹیوٹی وہاں پہ نظر آتی ہے کریٹیوٹی جو ہے ہاں بلکل کیونکہ یہ کریٹیو کام ہے بلکل ٹھیک ہے تو کریٹیوٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ کریٹیوٹی ہے کیا کہاں پہ ہے بلکل کہاں پہ شروع ہوتی ہے تو یہاں پہ تو اکثر میں نے یہی دیکھا ہے سر اچھے جو ایکٹر ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ آپ ہیں آپی ہیں آپ کر لیتے ہیں یاد کر لیتے ہیں واسے بھائی جیسے جو ایکٹر ہوتے ہیں چھے ہمارے ہرسل کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں میرے کو نہیں یاد نہ کسی اور نہ کر لو ویلکم بیک ٹو گف شپ سمینہ جی یہ بتائیں بڑی انٹرسنگ بات ہے نکی یہ ایک بالکل اور پرسپیکٹیو ہے اور پرسپیکٹیو ناٹ گلوبلی مگر ہمارے یہاں پہ جس سپیڈ میں کام ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ ہم سب میں سے زیادہ آپ کام کر رہی ہیں اور کرتی ہیں اور کر چکی ہوئی ہیں کہ یہ جو بات مندر صاحب نے کی اس کو اپلائے کرنے کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے ایکٹرز کے پاس نہیں ہے اور میں ان کو سمجھا یہ میں جواب دوں بڑے پرکن لوگوں کو چھوڑا میں نے جواب دینا تھا میں نے جواب دینا تھا میں نے اسی لئے مندر صاحب ان کو بول پھینکیا کیونکہ میں نے جواب دینا جو کوئی ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں سیریل ہوتے ہیں ان میں ملتا بھی اٹھا ہاتھ یوں یوں کرسکے بات کر Thi باٹھا Wirる کرنا سکتوں نہیں نہیں ٹائم ہوتا ہوں ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ پورے پروسس کے اندر ایسے جمپ ان کرسکے اور اس طرح کا آوٹکام نکل سکے یہاں اسٹش پر پہنچسکے اتنا نہیں ہوتا نہیں ہوتا مجھے نہیں ہوتا اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو دو تین مہینے تک پر انتظار وقت کیا ہے ہمیں بہت جلدی جلدی کرنا پڑتا ہے اب میں ایک دراما کیا کچھ عرصہ پہلے بہت اچھا سکرپت تھا مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا ہمیں ملا بلکل ایک دن پہلے ریکارڈنگ سے تو اس میں آپ کتنی دفعہ پڑھیں گے اس کو کتنا زیادہ سوچیں گے کیا کریں گے دوسرے بندے کے ساتھ آپ کی کوئی رہرسل نہیں ہوئی بھی وہاں سیٹ کے اوپر جو پہلا ریاکشن ہمیں ہو رہا ہے اس سکرپت کا ہم وہ کر رہے ہیں بلکل we are not going deeper into the react into the characters into the character کے اندر ہم نہیں جا رہے ہیں ہم یہ اس کو ایکسپلورڈ نہیں کر رہے ہیں بلکل یہ ایک فیکٹلگ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے چھے چھے پروجیکٹ جنہاں وہ وہ سمیترینٹسی وہ کر رہا ہے ایک آدمی بلکل مگر میں پھر بھی کریڈٹ دوں گی کہ کچھ لوگ بہت اچھا کام اسی کے اندر کر لیتے ہیں یہ بات میں یہ نہیں کر رہا کہ کام اچھا ہو رہا ہے میں تو جو بھی لوگ ہمارے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں میں کہتی ہوں کہ against a lot of odds وہ پوری اپنی کوشش کے ساتھ امانداری کے ساتھ اپنا جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ اس میں کر رہے ہیں میرا ایکسپیرینس یہ ہے وہ ایک بالکل اور سائٹ سے کیونکہ everyday work مگر یہ ایک اور بلکل اور بات ہے کہ یہ it's a step that i think we miss because ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے اور اس کی وجہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم آج کل کے دور کے مطابق اپنا best دے رہے ہیں جو بیچ میں جو بھی ہم سے چھکے چوکے لگ جاتے ہیں مگر یہ ایک اور ڈیبیٹ کا میں نے کریٹیوٹی کی بات یہ چیز جو ہوتی ہے نا کہ ایک پروسیس سے گزرنا بلکل وہ ہم جب ہم سٹیج کے پلیس کر رہے ہوتے ہیں ڈراما کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے گزرتے ہیں کہ پہلے دن آپ نے صرف سکرپ پڑھا ہے آپ نے پھر سوچا ہے پھر رہیسل میں اور آپ نے بہت اس کردار کو اس پوری سیچویشن کو اس کو ایکسپلور کیا ہے آپ ڈیفرنٹ چیزیں کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز آپ اس کی سچائی آپ کو کیا نظر آتی ہے بلکل آپ کی امیجینیشن کہاں تک لے کر اس کو جاتی ہے ہے نا تو وہ اتنے لیکشری اب نہیں ہے اب نہیں ہے یہ آج کل کا جو دور تیزی کا اور مارا ماری کا چل رہا ہے اور جتنا کمرشل ہو چکا ہوئے ہیں دیکھیں نا کمرشل تو ایک لفظ ہے ٹھیک ہے اس میں چکر یہ بھی ہے کہ ایک چیز کو کنزیوم کرنا ٹھیک ہے آپ نے اس کو حضم کر لیا ہے حضم اگر ہو گئی ہے تو اس کون وہ ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے جو ہماری مارکٹ ہے اس میں یہی ہے نا جو اصول ہے مارکٹ کا کہ آپ کو وہ چیزیں محیہ کرے گی جو کہ کنزیومبل ہے آپ نے کنزیوم کر رہا ہے اس کو اب کریٹیویٹی جو ہے وہ کنزیوم نہیں ہوتی اچھا جی واہ 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 ہی انترسٹر ہماری موڑی ہیپی بات دے تو وزر بن سر رہا فرلو گالی ہیپی بات دے ہیپی بات دے ہیپی بات دے بہاد ازبرو گرام ہیپی بات دے ہاں جی صلی اللہ لوئر یو ٹون Οکی دیکھئے گا یہ کی کر رہے ہیں ٹون لو Hé کی آپ نے اسپی ببات دے آسر میں میکن implicit رہا آرہی ہے نا بیس دن کے بعد ہو خوش ہے آپ کا ٹا رہا تھا ہی بیس دن پہلے ہاں جے کرلے کرلے طا sommes پہد اچھا ہے جنگا می کو بردہ سٹیڈیم بک کروا لیا ہے کس لیا ہے اپنی برڈ دے کے لیے ہاں جی جڈا تیرا ویڈا تیرا کذافی سیڈیم باندھا سی کذافی سیڈیم جی صرف بڑے مہمان آئیں گے پوری دنیا سے مہمان آئیں گے ستون الف باؤند کاکتو شکولاتو لوگ اندھا ساٹھ ہزار پاؤنڈ دا صرف کیک بنوائیا ہے ساٹھ ہزار پاؤنڈ دا کیا وہ پورا کا پورا ایسے بچھے گا پورا وہ جو گول گراؤنڈ نہیں اس کے درمیان میں بچھے گا پوری دنیا نے کانا نا صرف تھوڑا تھوڑا کر کے اور جنو ٹھانڈ لگے ہی ہوتے لائے کے سوو ہی جائے گا ایکسکیوز می سایکونو ہونے کا تمثال الزابی فی ہادر کھاکتو کہندہ وہ کیک جڑا سی بڑے ماما کے نا او دیتے میرا مجسمہ آئیں گے کر کے بڑے آئے گا اس کے علاوہ کیا ہے یا شاہدری یا مسئول عن استضافات کہندہ جی آپ اگر اس پرورام کی وہ تو میزبانی کریں گے تو ہمیں بڑا اچھا لگے گا اوستنگ میں کروں اوستقبالو دیوفی جننے بھی سیلیبٹیز آئیں گے ان کا استقبال آپ کریں گے تو ہمیں اچھا لگے گا اچھا اوہ فلوس میں بھی مشکل لا 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 بہت پیسے لیتے ہیں کام فلوسی بھائے کام از کام سٹھ ہزار روپیہ ایک دن دا برس اوپاہین میری سالگیرا ہی ستارہ سور روپیہ لے ہی تینہ دنہ دا میری ڈیل نا خراب کر ہاں ہاں بتائیے بتائیے کیا کہہ رہا تھا سیکس تھی تھاؤزنڈ باؤنڈ ایوہ وان دے ایوہ وان دے مافی مشکل بعداً پروگرام واحد ملیون دولر و سیارہ رولز رویس حجر کیا گیا قید ہے رولز رویس ایوہ حجر ایک ملیون ڈالر روز رویس میں دوں گا ہوسٹنگ سوچے دا صحیح شکر ہیں ہے کیا شوک اندر کبیر کبیر کہنا باؤنڈ 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 ہاں ہاں لا باؤنڈ باؤنڈ میں کہنا چھوٹے باؤنڈ نہیں ہوندے ہاں وہ نہیں تو پھر ایوہ ستکونو باؤنڈ حوائل ساخنی کہنے وہ جڑے ہونگے جنہ دے ویچ آگ لگی ہوندی ویچ بندہ بیکٹھا ہوندہ ہاں وڈے پکانے اتھے جا رہے ہوندہ ائر باؤنڈ کہتے ان کو ہاں 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 ورسایش ورسایش لیو باؤن لیو باؤن اللو باؤن نہیں لوی باؤن برینڈ ہے اب تکے خربوزیرگا موہ تیرا لوی باؤن لوی باؤن ہاں ہاں ایگل بہ کیتی نہیں کسی کہہ رہے ہیں سایہ کہتا ہی ورسایش ورسایش لوی باؤن سایہتیمو اسکابل اخذیہ ای آسمان سے برسیں گے ایوہ اچھا کہنے نہیں وہ مہمانہ واسکے گفت جڑے نے بے شمار چیزیں ہوں گے جڑے یہ ہیلیکوپٹر تو اے عوام تے سوٹیاں جانگی لوی باؤن گوچی اور ورساچی اوپر عوام پہ پھینکی جائے گی یہاں ہاں ہاں تکوشوے نہیں ہیں سب بعدہ ساعتل رولیکس ہاں خلی فیم بعد ساعتل رولیکس سب مہمانوں کو رولیکس ملے گی جی 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 اسی آپ پہنے نے لقد احدایدو لنفس جزیرہ کہنے میں اپنے آپ نے کہ جزیرہ گفت کرنے لگا ہاں 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 پہ آپ نے آپ نے اس کو خود جزیرہ دے رہا ہے باقی دنیا جو لوگ ہیں وہ کیا دیں گے ایوہ فی برطانی البرنس ہاں آپ نے اس پر بے بے رجزیرہ دے رہیں ہاں 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 ایک 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 بردی دیڈا ہے کیا ایک مشہور اللہ ڈا سلیبریت کیا بڑھا سلیبریٹی جگہی توڑی پسندیدہ جگہی بلای ہمارے پاس آج بڑے زوازہ بڑے مشہور ایک ہیں میں ہاں 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 اینا نالا سیکر کالو میں مجدے کے پیاس ہوں یہ کیا تھا دو یہ نو ہاں 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 بے با جی بابی با جی بابی با جی بابی با جی شمینہ آپی او شاہیدو دراما عندما باکول تو تفلت کہنے جدو میں توتا دراما دیکھنا میں بوت اسنا کسرا اس دیو have you seen her work ایو آنسوف حضرت دراما yes yes family front yeah family front yes yes family front ایو انا عرف انا عرف اے انکل کون لے ان کے ہسپنڈ ہے السلام علیکم کیف الحال يا حبیبی حبیبی چکرکار بریف کیس میرا ایسا تیشی ایسا تیجو دو ایک منٹج کھو کے مار دیں خلی فی سوی بواد البرغام انا مجود الالاوفیس آہ اوکے خلی میں آرہا ہوں شوہ کے بعد اس کو جانے نہیں دینا آپ نے خلی بوش دانا انتظار پڑھ رہا خلی بوش دانا ویلکم بیک ٹو گف شب منظر صاحب کوئی لینگویجز آتی ہیں انگلیش، اردو، پنجابی اور جرمن ایم شور یہ کافی نہیں ہے چار شباز شریف صاحب کو سات زبانیں آتی ہیں ایک آتی ہے چپ چپ کی زبان بھی آتی ہے نہیں وہ سکھا دیا یہ یہ کیا بات ہے اردو آپ نے ایک نئی زبان ان کو سکھا دی ہے یہ کیا بات ہے سر یہ ابھی کی بلکل اجاد ہے آپ کے لئے چپ والی زبان آپ نے سیکھی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اس سے پہلے یہ چپنا تھی مگر ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہم لوگوں میں یہ مسئلہ ہے مگر یہ کوئی یونورسل مسئلہ ہے چپ ہو جانے والا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو اتنا سیریسی اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں مزاک میں بات کرتی ہے نہیں اگر آپ کو اس ملک کی زبان نہیں آتی تو وہاں رہنے کی تک نہیں ہے اور اسی دفیکلت لن جرمن یہ ہر بندے کے لئے ڈیفرن ہوتا ہے آپ نے کوشش کی کیا کچھ سیکھا اپنے جرمن میں تھوڑا تھوڑا وہ کیا کیا حال ہے کیا کہتے وی گیٹس باپ اتنا ہی پوچھتی ہوں گی وہ آگے سے جو مرزی بتا دیتے ہوں گے بس ٹھیک ہے میرا کام پورا ہو بالکل یہ ایڈوانٹر جب میں رہے ہیں اچھا تو اچھا یعنی کہ یہ ایڈوانٹر تو کوئی ہوتا ہے آپ کوئی جرمن میں صاحب بولتے رہتے ہیں جب کوئی موڑ خراب ہو تو خود ہی جرمن میں بول بول کے فارق ہوں گے جرمن جو غصے جکلے بول رہے ہیں اندین جو تو آپ بھی کہتے ہیں کی کہا رہے ہیں میں تو ساڑی انطریفہ کر رہے ہیں یار مجھے اپنی دیرن کی تعریف کرنے کے لئے جرمن زبان بولنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اردو کا غلط لفظ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے نہیں اچھا کوئی بار نہیں ہے دیکھیں اردو زبان جو ہے کسی زبان سے لگاؤ ہونا یا اس کے ساتھ کو رشتہ بننا جو ہے یہ آسان کام نہیں ہوتا تو یہ اردو زبان جو ہے اگر میں استعمال کرتا ہوں تو یہ میری زبان تو نہیں ہے نہ جمن زبان جو ہے وہ میری زبان ہے میری زبان تو پنجابی ہے میرا جو رشتہ ہے میری مادری زبان جو ہے وہ پنجابی ہے ہم کشمیری ہیں عموماً یہ ہوتا نا کہ زبان استعمال کی ہے ایک ہوتا رشتہ بنانا ہوتا زبان کے ساتھ تو وہ بڑا ضروری ہوتا ہے اگر آپ نے زبان کے استعمال میں ایک خاص قسم کا جادو پیدا کرنا ہے اس میں خوبصورتی پیدا کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو رشتہ بنانا پڑے گا اگر آپ نہیں کریں گی تو آپ بولتی جائیں کسی کو مزا نہیں آئے گا ویسے مجھے ایک بات بتائیے ان کو تو میں جانتا ہوں یہ بڑی ڈیپلومیٹک بھی ہو جاتی ہیں جہاں انہوں نے ہونا ہوتا ہے اور پھر بڑے ایک بلکل بلکل صحیح بات طریقے سے اپنا میسیج کئی بار کنوے بھی کر دیتی ہیں تو یہ ڈیپلومیٹک ہیں یا نہیں ہیں میں تو نہیں پھر بھی آپ کو دی جواب دے دیا میرے مجھے موقع ہی نہیں ملتا نہیں نہیں کوئی آدھا سیکنڈ در جائے کیا پتا آپ جواب دے گی کیا جواب دیں گی میں نے تو اپنی آمائد پر جواب دینا نا ہی تو یہ جیسا ہی نے کہا ہی وہی ہیں تو کبھی ہوتا ہے کہ آپ کبھی ان کا ایک اخم ہاتھ پکڑ کے ان کو کرنا پڑے کہ 3 چار وری دیتے ہو کئی دفا اور اب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں میں بینے بریکس مارنی ہے نہیں کئی دفا نہیں بھی سمجھتے ہیں ہاتھ دھڑ چھٹک دیتے ہیں دید وان دید وان دو تری فور جا جا ری پا اے توڑے سامنے میں ہزدہ کھیڑنا اچھا ماننا زندگی ککھ بھی نہیں ہے کیوں باس توڑی برجائی میں جڑا سلوک کر دی ہے ہاں کیمرے بانگ نے باند ہے آپ تھوڑے سپس جار سوڑے سوڑے ناشتے دے اترا پڑ پا کے باہے گئی اچھا میں نے کہا دے بیاں سالہیں ہی بنایا کیے گار میں بنایا ہے گڑی میں لئیے بچے نو میں پڑایا ہے تو بھی یہاں سالان کی کیتا ہے میں گئے ہی سال پہلے جڑے میں کپڑے پورے سننا آج بھی پورے نہیں اے بیس تھڈ پلو رہتے ہوئی ہے اچھا یقین کرو میں نے سمجھ نہیں آئی بھئی انتیس سیڑھیاں میں آیا کس طرح تھا کہ ہاں پھر ڈاکٹر صاحب نا جا کے گل کی تیو میرے فیملی ڈاکٹر رہ گے نا ٹھیک ہے انہوں نے پھر مند سے اپنی ساری سیچویشن اوکے انہوں نے پھر میڈیسن نہیں لکھے دیتی اچھا انہوں نے لکھیا ہے پہلے دل کی مانو پھر دمار کی مانو بلکہ ان دونوں کو چھوڑ دا صرف بیوی کی مانو واہ 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 میں سرس گلتا بھی اتفاق نہیں کیتا اچھا اکھا دکھا دینا ایسی جانے ہونا نا جی اپنا چھاپیاں شوپیاں تے جی جی اور رسطہ دے بیجے کے دربار اندہ جی تے داسو بارہ ملانگ بیٹھے اندھے ہیں اچھا میں کہ انہوں نے جا کے گالہ کرنے اید کوئی حال دستنگے اوہ میں وڈے ملانگ دے کل گیاں تے انہوں نے جا کے دستنگے میں کہا حضور بر جائی توڑی کوئی گالہ نہیں مندی اچھا بھائی جو میں کئی نا اوڈا الٹا کر دیئے اوکے تے دستو میں کی کرنے اہم اوہ نے کہا پتر ایک منجی اور لیا ایک میمبر آباد گیا ہے اوہ اید سے جا کے دماغ تڑے برادائیں کر کے کھلے ہے اوہ میں صدہ گیاں ان علم مہرین نفسیات کو اوکے میں کہ انہوں نے صحیح پتا ہوں دائیں اوہ نے کہا دیکھو کثارسز ہوتے ہیں دماغ کے اندر رش ہو جاتا ہے اپنے تجربات اپنے دوستوں سے اپنے کلیس کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کیا کرو اوکے پر یار آئی جی صاحب کو تو ٹائم ہی نہیں اوہ جوڑے میرے مطاعت نے اگر اون ان علم میں کچھ چیز اپنے شیئر کر دے ماں اوہ ٹک ٹاک تے پہا دے یہ بھی ایک بڑا آج کل کا جنون مسئلہ پڑھن چکا ہوئے ہے جی سر و پھر میرے جوڑے رشتہ دارانوں نے نہیں پتا ہوں دا انہوں نے نہیں پتا لگ جاند ہے اوہ پھر سرلے جوڑے کومنٹس لکھ دے نے کے اوہ میں توڑے نر شیئر بھی نہیں کرسکتا وہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو کوئی یار ایسا سیاہنہ بندہ دوسöttو دنیا بیچ ہے یار میرے پاس تو آج میمان بڑھے جو ہیں وہ اوہ لیکن صرف فیشل ایکسپریشن اچھا میں کہنا انہوں نے سٹریسز اور پاوزز ہاں ہیک ایک پاوز تے ہیک فلم بان سکتی اچھا جی میں سارے لمرہ دے فیسٹیول ویکن ہے اچھا بلکہ میں انہوں نے سیکیور کیتا ہے ہاں جی صرف کدھی کدھی کو بندہ میس ہو جاندہ سی تیل کی جی میں بھی انٹری کار لیندہ سکتی کیا مطلب اپنا سمینہ پیرزادہ صاحب اور اسمان پیرزادہ صاحب نہیں یا گوھر سے دیکھو یہ نہیں ہے یہ نہیں گوھر سے دیکھو اگر دوبارہ تُس ہی حلکت فار بھائی نا تک سارے دلے شلے یا جو اللہ ہے سر جی پول فلم بیکھی نا میں کہ سر دنیا دے ویچ ایکٹر بڑے بڑے نا لیکن جو کریکٹر تُس ہی کر دیتا نا میں کہنا آج تو بعد جنہیں فنکار ہم دے نا وہ میں اس فلم پڑھنا چاہی دے آئے 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 یاس میں بھائی چکویا اور بھائی بی بھی بھائی بہ بھی نہیں ہے بھی بھی آئے 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 دلو کہا رہا کہ سمینہ پیر زیادہ ان کے رہا بھائی بھائی بھی بھائی 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 رہا کہ دوبارہ ملاکھول جاؤ سارے میں بھی خوش لگ ہے تین منہیں تھے نو منہیں پاگل خانے Conservative اسکلو می، اس نے میری ڈیوٹی ہے گی ہے اچھا اچھا یہی سارا ہے لیکن سر نرگولی صاحب میں کہنا کیا باز ناکے تینہ نے گھڑی روکی دے انہوں نے پیسے دے بندے نو وہ کہ انہوں نے کتے ہور ملا گے انہوں نے ایتھے دوستالاوہ ساڑی اور کوئی برانچ نہیں ہے یار میں اندر شکیرد ہونا یار اچھا میں اندر شکیرد پا دے میں نوکری شاوکری چھار دے آنگا میں بس باز جی انہوں نے کل ایکٹنگ سکھنی ہے باز جی انہوں نے کل ایکٹنگ سکھنی ہے تو اس دوباز میں ہیرو بڑھنا یار کوئڈی ایکٹنگ دے کتے میں میرا دل کر رہے میں ایکٹنگ چھڑ دیا جی عوام کا سوال اسلامیکم سر اسلامیکم مہم مائن ایم اس حافظہ توبہ میرا قصن مہم سمینہ سے یہ ہے کہ آپ نے بہت سے ڈراماز کی ہیں جیسے بیبی باز جی سنو چندہ ان میں سے آپ کا فیورٹ کریکٹر کونسا ہے ہوئے ہوئے فیورٹ کریکٹر بہت مشکل سوال ہے کیونکہ اس وقت آپ دراما کر رہے ہوتے تو جو بھی آپ کردار کر رہے ہیں وہ آپ کا فیورٹ ہوتے ہیں اسلام علیکم میرا نام لائکا ہے اور میرا قصن مہم سے ہے اور مہم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ نیو جنریشن کے لیے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے پاس کیا سجیششن ہے ایک مشکل سا سفر ہوتا ہے اور اب تو اور زیادہ مشکل ہو گیا کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ تو یہی ہوگا کہ اپنی پڑھائی ضرور کریں اور کوشش کریں کہ اگر کہیں کسی جگہ سے سیکھ سکتے ہیں تو وہاں سے بھی ضرور سیکھیں اور سٹیج کے ڈرامے کریں اس سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے مجھے اس پوائٹ پر یاد آگیا جب میں نے کام شروع کیا نیا نیا تو تو میرا پہلے ڈراما میں لکھ رہا تھا تو ہم اکثر جائے کرتے تھے تو مجھے یاد ہے انہوں نے ایک بار اس زمانے میں اسی طرح ہمیں بھی مشورہ دیا اور ایک ہمارا ڈراما تھا جٹن بونڈ اس زمانے کے حساب سے تھا تو ہم وہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ کر رہے ہو نا یہ صرف یہاں پہ نہیں چلنا یہ کوئی ساٹھ ایک ملکوں میں چلنا ہے تو اس بات کا دھیان رکھنا بس کہ جو بھی کرو گے ساٹھ ملکوں کے لوگ دیکھیں گے اچھا اس زمانے میں سیٹلائٹ نیا نے شروع ہوا تو سکسٹی کنٹریز میں جاتا ہوگا اب بندہ سوچتا ہے تو کون سے سارے ساٹھ ملک ہماری ڈراما دیکھ رہے ہوں گے اس ٹائم پہ لیکن وہ چیز اتنی زبردست ایمبیڈ ہو گئی ذہن کے اندر اس ٹائم پہ کہی ہوئی کہ یہ ایک نا ایک سینس آف رسپونسیبیلٹی خود ہی سے آگئی کہ جیسا بھی کرنا ہے برا اچھا ایک ریلیٹیو ہے مگر بےہودہ نہیں کرنا بس یہ ایک دماغ میں چیز پھاس گئی اس کو اچھا ہی جی سلام علیکم مائے سر فنمہ مرفیق اور مائے قویشنیس فوریو مہم کہ آپ کے جتنے بھی ڈراماز ہیں ہم بہت گوھر سے دیکھتے ہیں ہم بھی اپنی لائف میں ان کو ریلیٹ کرتے ہیں لیکن آپ کے وہ کونسا کریکٹر ہے جس کو آپ اپنی لائف سے ریلیٹ کرتی ہیں یہ ہے تاری کلار ایسے ہوتے ہیں چونکہ آپ کی زندگی کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں انسان ہے نا جوانی کے جو رول ہوتے ہیں تو اس میں آپ ریلیٹ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو ریلیٹیبل ہوتا ہے جو ریسنٹلی تین چار سال میں آپ کی لائف رہی ہے جیسی اس کے مطابق تو مجھے لگتا ہے کہ بھارات سیریز کا مطابق تین چاہیئے �면اتر یالنا سی AMA کاش کے مجھے بتا ہوتا کہ میں اندھیرے میں تیر چلا رہا ہوں مانترین gesprochen میں نے انکو کے بارے میں بات نہیں کریا clique اگر میرے سوز کے بارے میں بات نہیں کریا میں نے انہائے۔ نے انگو اور جوتہ پر بے نہ فرادتان سعرہ میرے لگے فارٹی ٹو نمبر اور مجھے بھی پورے ہیں چھوٹا سناو میں تانو سے چھوٹی نہیں گالدہ سیاں ایسا پہلوں کہ ایجڑے پاہدے نے بھوٹ میری بیغم نے منو توفہ دیتا ہے سی وی چھوٹا سرو چیز نہیں نا دے رہی ہیں تو اسی ہے کہ نے بیوی نے لیا گے دیتنی ہے بنو آلی سی پہتا ہے بنو آلی سی پہتا ہے اسلام علیکم میرا نام آیدہ کولاسف ہے اور سر میرا آپ سے کوئیشن ہے کہ آپ نے بہت انڈسٹری میں کام کیا اور ماشی اللہ بہت اچھا کام کیا ہے تو میں آپ سے یہ پورنا چاہتے ہوں کہ آج کل کی انڈسٹری میں آپ کا فیوریٹ ایکٹر کونس ہے میرا؟ میرا خود نہیں میں نو لگ دا انا دوان دی کو رشتہ داری ہے جو میں آئی سی وہ دا افصارت سے بھی پہے گا نہیں نہیں کچھ کوئی بھار نہیں میرا فیوریٹ ایکٹر جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون ہے وہ ہے سلیم میراج سلیم میراج سلیم میراج واہ بہت یعنی سر یہ بار بار میرے کان میں کہہ رہا ہے کی کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آپ کی آنکھیں ایشور یا راہ سے بھی خوبصورت ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ہے کون ہے بندل پتا ہے بندل پتا ہے ایشوریہ تا کی بات تا دھی کرینہ نال پیٹھین تا نوں کھین کرینہ نال پیٹھین بندل پتا ہے بندل پتا ہے این ماہ کرینہ تا ناں کو جورے سمینہ سمینہ اس لیے لوگوں کے لیے زیادہ ایزی تھا کیونکہ آپ کی شکلوں کو جانتے تھے وہ اور انہوں نے اور دل کھول کے ایکسپریس کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اوہر دہ پیریڈ، جو کے لیے لیے لوگ اپنے فرسٹ انسٹنٹ ریاکشن جو کہ ایک بڑا اس طرح میں مکس چل رہا تھا اٹھ وزنٹ اکمپلیٹلی ایٹی پرسنٹ پوزیٹیو ریاکشن وہ بڑا ففٹی ففٹی ڈیوائیٹ پہ تھا اور بہت دیبیٹس ہوئی بلاغز کے اندر ہوئی لوگوں نے ریاکشنز میں اپنے دی اب وہ ففٹی ففٹی جو تھا کچھ اسی بیس یا دس نموے کی طرف چلا گیا ہے پوزیٹیو سائٹ پہ آپ کے لیے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ہم جہاں بھی جاتے ہیں جنرالی تو ہمیں پوزیٹیو ریاکشن بلکل ایڈریشن مرتی ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں اب دعائیں دینے پہ ہیں وہ ان کا یعنی کہ سیٹل ان ہو گیا یہ ایلیمنٹ ان کے ساتھ ایڈریشن مرتی ہے ایڈریشن مرتی ہے ہمیں تو بہت اچھے ریاکشن ملا تھا مطلب ہم اتنا زیادہ سوشل میڈیا پر اتنے بھی ایکٹیو نہیں ہیں ہمیں تو اچھا ریاکشن ملا تھا اور ہمیں بیری گریٹفل ٹو پیپل کے جو بھی ہمیں دعائیں دیتے ہیں محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ہم نے سچی بات ہے جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں اپنے لیے کام کرتا ہوں میں کسی کے لیے کام نہیں کرتا تو یہ بھی جو ہمارا فیصلہ تھا یہ ہم نے اپنے لیے کیا ہے کسی دوسرے کہنے تو انہیں کیانا نے مگر کوئی بنتب غلط تو نہیں کیا نا کوئی ہم نے کوئی قتل نہیں کر دیا آپ نے کوئی ڈاکا تو نہیں نا سر آپ اتنے شفیق ہیں کہ یہ فیصلہ ہمیں سب کو بہت اچھا لگے سر شفیق نہیں منظر ہے شفیق نہیں منظر ہے شکریہ بہت بہت شکریہ آپ سے بہت سی باتیں انٹرسٹنگ جو کہ ہمیں یجی نہیں سننے کو ملتی ہیں اس لئے مجھے بڑا مزا ہے کہ آج مجھے وہ اس اینگل سے بھی باتیں کرنے کو مل رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے آپ کی جوتوں اور انکوں کی طرف نہیں رکھ کیا اچھا خازہ ماجوس کیا مجھے بہت خیال رکھے گا شکریہ بہت شکریہ شکریہ